الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ پورے پاکستان کے سنی نوجوانوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو بہنوں کو بائیوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بڑی افسوسناک خبر ہوئی ہے واقعہ ہوا ہے نشتر کالونی لاہور کے یاسر بلاک کا ایک رہائشی ہے مزمل نامی مسلک کے لحاظے وہ شیعہ ہیں پچھلے سال بھی اس نے امیر المومنین خضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بالخصوص اور دیگر صحابہ کی بالعموم گستاخیاں کی سمجھایا گیا اس بار پھر وہ بحث کر رہا تھا اپنے دو دوستوں کے ساتھ ایک عویس عمر ہے جو دلم کا رہائشی ہے اور دوسرا ندیم ہے جو گلیکسو ٹاؤن کا رہائشی ہے یہ کالج کے دوست ہیں ایک دوسرے کے تو انہوں نے مزمل کو سمجھایا بھی کہ ایسا نہیں کرتے تو جو گستاخی پچھلے سال بھی کر رہا ہے پھر اس کو دھورا رہا ہے تو اس شخص نے ان کو میسج کیا ہے وارساب پر اور نعوذ باللہ من ذالک وہ کہاں نہیں جا سکتا جتنی اس نے بری گستاخی کی ہے اصحاب رسول کی علیہم الرضوان اور بالخصوص خضرت امیر المومنین داماد زہرہ علی المرتضی کہ وہ سنائی نہیں جا سکتی لیکن مجبوری ہے یہ سمجھے کہ امیر المومنین علیہ السلام پر وردی اللہ تعالی عنہ پر تین مرتبہ ایک مقام پر لانت کی ہے اور میسج بیچا اور پھر دوبارہ یہی نام لے کر کہا کہ لانت 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 تو یہ بڑی تشویش ہوئی اور میں مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالی نے ان کے ایمان کو کس طرح سلامت رکھا ہے وہ نوجوان جنہوں نے یہ زنا انہوں نے آگ بڑکا دی ان کو بڑا غصہ آیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی زیادہ گستاخی یہ کر رہا ہے تو میں اپنے دوستوں کو ہمیں بتانا چاہئے لہذا انہوں نے یہ نبیل ندیم ٹیال پی کے بڑے متحرک رکن ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دی ان کو دیا تو وہ مدعی بنے انہیں نے کو گواہ بٹھے رایا مجھے اطلاع کی گئی میں بھی الحمدللہ کے تھانے میں آیا اور پھر ہم نے جا کر یہ درخواست جو نا وہ پیش کی ہے اے ایس آئی صاحب انہوں نے ہمیں اپنے کمرے میں بٹھایا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کیا اور انہیں بڑا افسوس کیا کہ یہ بہت پوری بات ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنا اس نے تین ملازمین کو بیجا ایک شخص کے ساتھ عویس کے ساتھ یا ندیم کے ساتھ کہ تم جاؤ اس کے گار تمہارے دوست تھا وہ تو کسی طرح وہ بلا کر باہر لے کر آیا تو الحمدللہ اس کی گریفتاری ہو گئی ہے مجرم کی ظالم کی جب وہ آیا ہے تو اس نے اقرار کیا اقبال جرم کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے اس کے بعد مرحلہ تھا یہ ایف آئی آر کٹوانے کا تو دوستوں نے کہا جو متعلقہ تھانے میں ملازمین تھے کہ آپ نماز پڑھائیں مغرب کی اس کے بعد انشاءاللہ ایسا ایچو صاحب آ جائیں گے تو جو افسران بالا ہیں ان کو بھی خبردار کر دیا تھا انہوں نے خبر دے دی تھی بہرحال وہ ایس پی صاحب بھی تشریف لائے تھے اور متعلقہ تھانے کہ ایس ایچو صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑے اچھے موڑ میں کہ واقعہ صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے اہل بیعت اطہار کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے جو درخواست تھی اس پر غور کیا اور وہ ویٹس اپ جو محفوظ تھے ان پر اور اقبال جرم جو کیا ہے مجرم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف آئی آر کارتی گئی ہے تو یہ اہل سنت کے لئے بہت خوش خبری ہے یہ انشاءاللہ ایف آئی آر بھی شیئر کر دی جائے گی ساتھ اور لڑکے کی تصویر بھی اور جو ویٹس اپ اس نے بھیجا تھا وہ بھی اور اس میں دوستوں کو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ تہیہ کر لیں کمر باندھ لیں جنہوں نے ہمارے دین اسلام کو اپنا کھون دے کر اس درخت کی آبیاری کی ہے جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے سودا کر لیا ان کے مال کا بھی اور ان کی جانوں کا بھی اور اس کے بدلے کیا ہے اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے جنت کا وعدہ کیا اور اپنے رضا کا وعدہ بھی کیا اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالی نے ہر صحابی نبی کے بارے میں ارشاد فرما دی ہے قرآن کے اندر کہ نبی کے ہر صحابی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا اور پھر خلفاء راشدین تو نبی پاک علیہ السلام کے کوئی کان کوئی آنکھیں کوئی ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ رسول اللہ فرما رہے ہیں علی رضی اللہ تعالی کے فرما رہے ہیں انت منی وانا من کا اور دیگر اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ جمعین وراؤل وراشان ہیں ان کی اللہ اور بلیت قرآن میں جگہ جگہ ان کی شانے بیان فرما رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں خیر و امتی کرنی میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو میرے صحابہ سے ملے ہیں ان کا زمانہ یعنی تابعین اکرام کا زمانہ صحابہ اکرام کا زمانہ تو رسول اللہ سلم کا زمانہ ہے پھر وہ جو ان سے ملے ہیں ان کا زمانہ ہے یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھنے والا ہر شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوے گی امام تیرمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو پتا تھا کہ بدبخت لوگ آئیں گے وہ جہنم کے خنزیر جو میرے صحابہ اکرام کو گالیاں نکالیں گے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے صحابہ اکرام کو برا نہ کہنا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاہ فرماتے ہیں لَا تَصُبُوا أَصْحَابِ میرے صحابہ کو گالی نہ نکالنا کیونکہ حضور کو پتا تھا ایسے موزی آئیں گے پھر فرمایا مَنْ سَبَّ أَصْحَابِ فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ جسے نے میرے کسی صحابی کو گالی نکالی اس پر اللہ کی لانت ہے تو یہ چار ذاتیں ہیں جن سے محبت کرنے کا بار بار حکم آیا ہے یہ کیا ہے اللہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاء فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کیوں اللہ نے تجھے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے تمہیں انسان بنایا ہے اللہ خورو بالعزت نے تمہیں اپنے رزق سے کھانے پینے سے نوازا ہے اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو کیوں کہ اللہ کی محبت تب ملے گی جب تم مجھ سے محبت کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا میری اہلِ بیعت سے بھی محبت کرو کیوں رسول اللہ نے ارشاء فرمایا کہ میری محبت میری اہلِ بیعت کی محبت میں ہے اور چوتھے نمبر پر صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ صرف میری وجہ سے محبت کرے گا اور جس نے میرے صحابہ اکرام ردوان اللہ جمعین سے عداوت رکھی بغض رکھا انہوں نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے کیونکہ یہ میرے صحابہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے بہت ساری حدیث مبارکا ہے جو سیو الاسناد ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کی حضمت اور شان کا خود اپنی زمانے نبویت سے ڈیفنس فرمایا ہے اور لوگوں کو امت کو بھی تلقین کی ہے لہٰذا اہل سنت پر یہ لازم ہے کہ وہ موزی جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ تو چھپے ہوئے ہیں ویسے تو نہیں کہ نوجوان کوئی اسے حبیر رسول کی گستاقی کرے پھر کیوں کرتے ہیں اس طرف توجہ دینی چاہیے نا کہ ان کو سبق ہی ایسا ملتا ہے کہ اصحاب سلاسہ نے خلفاء سلاسہ نے جناب عثمان غنی نے جناب عمر فاروق نے جناب ابو بکر صدیق نے ان تینوں نے صحابہ اکرام ردوان اللہ جمعین نے ساتھ دیگر صحابہ کو بلا کر اہل بیت اتحار کے حقوق کو غصب کیا اور ان پر ظلم کیا جب یہ درست دیا جاتا ہے نوجوانوں کو تو وہ اشتعال میں آتے ہیں تو وہ لانت ملانت کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اگر ان کو یہ سکھایا جائے کہ اسلام کو پھلانے والے ہی یہ ہستگاں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے یہ میرے خلافہ ہیں جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے بعین ہی ان کی سنت بھی تم پر لازم اسمائی نہیں کیوں فرمایا اسی طرح فرمایا جیسے میری سنت تم پر لازم ہے ان صحابہ اکرام کی خلافہ راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے لیکن ان کو ورگلایا جاتا ہے ان سے یہ غلط ملط باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انہوں لوگوں نے وہ سنائی جاتی ہیں کہ اس اس طرح انہوں نے ظلم کیا حالانکہ صحابہ اکرام مرضوان لاجمائین اور اہلِ بیتِ اتحا وہ تو ایک جان ہو کر رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے کبھی ایسا سننے میں آئے ہی نہیں ہے جو یہ بدبخت بعد میں آ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ایک بس لبادہ اوڑا ہے کہ ہم محبان اہلِ بیت ہیں وہ کیوں کیوں لبادہ اوڑا ہے اس لیے کہ ہم پہچانے نہ جائیں ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے مسلمانوں کو صحابہ اکرام مرضوان لاجمائین کے خلاف کیا جائے دینِ اسلام کے خلاف کیا جائے محبتِ اہلِ بیت کا لبادہ اوڑ کر مقصد اپنے حاصل کیا جائیں بہرحال پاکستان کے تمام نوجوان جہاں کہیں بھی کسی موزی کو سنے نعوذ باللہ کہ وہ شانِ صحابہ میں گستاخی کر رہا ہے فوراں کھڑے ہو جائیں کمر باندھ لیں اور اس وقت تک کھانا پینا اپنے آپ پر حرام کریں جب تک کہ اس ظالم کے خلاف ایف آئی آر نہ کٹوا لی جائے یہ میرا پیغام ہے تمام مسلمانوں کو اور نشتر کالونی کے نوجوانوں کے اور اہلِ محلہ عزیز و اقربہ کے جو قریب اور جوار کے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے برپور حصہ لیا اس کاروائی میں ایف آئی آر کٹوانے میں اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحبودللہ خیر براد ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی